جنرل بپن راوت ہی تھے جن کی سربراہی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول ہے وہاں پر تعلقات کو اور ٹینشن کو نیچے کم کیا جائے اور پھر پاکستانی بورڈر سے فورسز کو موو کر کے چائنہ کے ساتھ لائن آف ایکچول کنٹرول پر تائنات کرنا یہ سب کچھ اور جو انسیننٹ ہے ایک انڈیان اے فورس کا ایم آئی سیونٹین وی فائب ہیلیکاپٹر ہے جو ہے جس میں انڈیا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت تھے اور ان کو تامل نادو میں جو ایک ان کے ایکشیڈنٹ ہوا ہے یہ ایک بڑا انفورچنیٹ واقعہ ہے کہ اس طرح کا سندھ کے لوگوں سے کوئی مطلب اعتراج نہیں ہے وہ سیلیبریٹ کرے خوشی منا ہے کوئی اعتراج نہیں کیونکہ وہ تو کریں گے لیکن بھارت میں آپ نے دیکھا کتنے سارے لوگ اس کو لے کر انجوائے کر رہے تھے بہت سارے سکرین شوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک آج کے جوانے میں اگر آپ ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ انٹرنیٹ پر ہیں آپ کا ڈیٹا سب کے سامنے آ جائے گا آپ کیا لائک کرتے ہیں کیا ڈسلائک کرتے ہیں آپ کے کیا کامنٹ ہے تو یہ سب چیزیں آپ نے دیکھیں وہ مجھے کافی مطلب کافی زیادہ اس سے گصہ آیا اور جو ویکتی جس نے چالیس سال سے زیادہ دیس کے لیے سیوہ کی بیس سال کی عمر میں آرمی جوائن کری اور اس کے بعد آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی حال ہی میں وہ سیڈی ایز بنے اور پینسٹھ سال کی عمر میں پوری طرح سے ریٹائرمنٹ ہو ج جانا تھا تو وہ دیکھ کر مجھے کافی دکھ لگا آج وہ ایک کالیج میں جا رہے تھے جہاں سے انہوں نے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہیں سے پڑھائی کی تھی اور اس کے بعد وہیں پر جاتے وقت یہ حادثہ ہو گیا تو دوستو یہ ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں کچھ اور بات کی یہ حادثے بھارت میں اتنے جیدہ کیوں ہوتے ہیں پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پلیس کومنٹ باکس میں اپنی رائے جلو دیجئے اور بہت ہائی لیول کا جو انڈیان آمی آفیسر جو ہیں ان کو یہ چیز دیکھنی پڑی یہ سانہا دیکھنا پڑا ابھی ریپورٹس جو آ رہی ہیں اس میں it is being told that کہ وہ is a critical and he's in hospital اور باقی لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور کچھ جان سے چلے گئے ہیں سو بپن راوت جو ہے جب اس سٹیج کے جو لوگ ہوتے ہیں جب ان پر اس طرح کا آتا ہے issue آتا ہے تو obviously that basically binds and gels the nation and this is a tragedy that can happen anywhere اور عمومن ہمارے ہاں یہاں پہ انڈیا میں پاکستان میں جتنے بھی ہیلیکاپٹر ہیں سارے imported ہوتے ہیں باہر سے ہم مگواتے ہیں یا رشیا سے مگواتے ہیں یا اور جگہوں سے مگواتے ہیں تو ایک چیلنج رہتا ہے ان کی سیفٹی سیکیورٹی اگر آپ کو یاد ہو کہ دو ہزار پندرہ میں ایک پاکستان آرمی کے می سیونٹین ہیلیکاپٹر جو تھا جو کہ نلتر ویلی گلکت بلتستان میں کریش ہو گیا تھا جس میں فیلپائن نورویگی امباسیدرز تھے ان کی وائٹس تھی ملیشیا کے انڈونیشیا کے ہمارے کوئی میجرز بھی جو تھے وہ شہید ہو گئے اس میں اور سب یعنی کہ شہادت پا گیا اس میں so that was a very strange incident ہوا اس وقت اور آپ کو پتا ہے کہ جو بپن راوت صاحب کی جو position ہے وہ بڑی important تھی کیونکہ وہ chief of defense staff تھے اور اور اگر آپ ان کی پروفائل دیکھیں تو he was you know a thorough gentleman in terms of his military capability rising to level of four star general اور جسے آپ کہلیں کہ پہلے chief of defense staff ہے انڈیا کے اور ان کو 30 ڈیسمبر 2019 کو تقریباً تین سال پہلے دو سال پہلے ان کو یہ position جو تھی وہ دی گئی 30 ڈیسمبر اور یہ ڈیسمبر کا یہ مہینہ چل رہا ہے عموماً ویسے ڈیسمبر کا مہینہ جو ہے وہ بڑا اداس ہوتا ہے اور بڑے اس میں مسئلے کی دفعہ مختلف جگہوں پہ دیکھے ہیں تو here anyhow as a military carrier officer اس سے پہلے انہوں نے تقریب جو تھا وہ chairman جو تھی وہ chief of staff committee بھی رہے ہیں اور indian chief of office staff بھی رہیں گے ان آمی کے اور جسے آپ کہلیں کہ راجپوٹ family سے ان کا تعلق تھا اترا کھنڈ میں وہ پیدا ہوئے اور ایک ان کے جو military carrier ہے اس کو آپ دیکھیں کہ کس طرح three star four star بھرنا جسے آپ کہلیں کہ وہ بھی ایک ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ان کی جو والدہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جو تھی ایک member mla کی بیٹی تھی اور ایک اچھی family سے ان کا تعلق تھا اگر ان کی education کی بات کی جائے national defense academy سے وہ پڑے اور indian military academy سے پڑے on a sort of honor بھی لی so obviously اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ narendra modi کے بہت قریب تھے اور vipen rawat کا narendra modi کے قریب ہونا basically یہ جو سارا جو theater command اور یہ ساری جو military کے اندر restructuring کرنی تھی یہ سارا انہوں نے ان کا ایک idea تھا ویسے تو یہ بڑی پرانی چلی آ رہی تھی کہ ساری restructuring کرنی چاہیے indian army کے اندر لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو یہ basically along with the support of the military with the support of the other arms of the military air force ہو یا نیوی ہو they reached this conclusion کہ ہمیں ان چیزوں پہ جو ہے وہ investment کرنی چاہیے اور جو theater command ہے اور جو different جو military equipment یا hardware import کرنا ہے اس کے حوالے سے جو obviously جو major input آتی تھی وہ cds سے آتی تھی کیونکہ being from the army اور being from and then taking input from navy and air force کی سارا جو چیزیں کی جا رہی تھی اور تو کہ یہ پہلے cds تھے تو بہت یہ ہو رہا تھا کہ ان کے دور میں ان کے دور میں ابھی تک وہ جو air force اور navy اور army کے درمیان جو مسئلے ہوتے ہیں عموماً different جگہوں پہ ہوتے ہیں وہ چل رہے تھے ابھی لیکن انہوں نے obviously ان کی جو expertise کہا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ یہ counter insurgency operations میں جو ہے وہ بڑے مہارت رکھتے تھے اور خاص کر میں کیونکہ جمعو اور کشمیر کشمیر کے ان areas کو بہت دیکھا تھا اور سننے میں آیا if i'm not wrong i may be wrong on this لیکن یہ ہے کہ بیپین راویت اور ارمی چیف جنرل پاچبا تھے سبب تگیدر سمیر میں آئی تھی انہوں نے سبب کیا تھا لیکن obviously this will be a disturbing news because differences aside جو بھی ایک differences ہوتے ہیں وہ ایک اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے کہ اس طرح یہ sudden incident ہوتا ہے this is totally out of context اس میں جو چیزیں ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے کون نہیں ہے because جانا تو سب کوئی ہے لیکن اس طرح کی چیز انڈیا کے لیے بہت بڑی یہ ایک development ہے کیونکہ recently انڈیا بہت زیادہ military hardware procure کر رہا ہے انڈیا کے جہاز recently بھی گرے ہیں گرے تو پاکستان میں بھی ہیں لیکن انڈیا کے جہاز کیونکہ انڈیا military weapons بڑے procure کر رہا ہے ابھی یہی دو دن پہلے ایک دن پہلے رشیہ کے صدر آیا ہوئے تھے جو billions of dollars کی deals ہو رہی تھی تو وہ سارا بیپن راوت کا brain child تھا کہ کس طرح آپ نے انڈیا military کو جو جو ہے lead کرنا ہے اور بڑی ساری انہوں نے positions میں جو ہے وہ کیا سے بولتے ہیں serve کیا یہ جیو سی رہے اس کے بعد یہ eastern command کو بھی چلاتے رہے انڈیا military academy میں بھی یہ کام کرتے رہے اور جیسے آپ کہہ لیں کہ جو زیادہ ان کی جو lime light میں آنا تھا جب یہ army chief بنے اور پھر اس سے بات جو c ڈی ایس میں یہ زیادہ جو ہو گئے اٹھونٹی سیونت سمجھ بھی نہیں آتی کہ بھارت پاکستان میں بھی ہاتھ سے ہوتے ہیں بھارت پاکستان اور obviously باقی تو جو بھارت کے ساتھ پڑوسی ان کی اتنی strong army ہے نہیں انڈیا پاکستان ہی اس reason کے سب سے جیادہ دو military power ہے آپ کو بھی پتا ہے یہاں پر بہت جیادہ ہاتھ سے ہوتے ہیں ابھی حال ہی میں دو دن پہلے گلگل بالٹستان میں ایک ہیلیکاپٹر کریس ہوا تھا پاکستان کا اور یہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھارت کا سب سے advance ہیلیکاپٹر ہے تو problem کیا ہے problem کیا ہے میں تو اب میری اتنی اوقات ہی ہے کہ میں یہ بول دوں کہ بھارت کے ساتھ pilot یا بھارت کے جو trending دینے والی مطلب جو بھی universities ہیں ان میں کچھ کھامی ہے میں تو ایسا سوچ رہا ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھارت کو اس چیچ پہ کام کرنا چاہیے کیونکہ میں نے ابھی حال فلال کیوں پچھلے پانت دس سال میں اتنے ہاتھ سے سنے ہیں کہ یہاں ہیلیکاپٹر کریس ہو گیا کہیں مک ٹونٹی ون کہیں یہ کہیں وہ کہیں مطلب آپ نے سنا ہوگا دوستو آپ نے بھی سنا ہوگا تو definitely کچھ نہ کچھ fault ہے ہماری کھامی ہے ہمیں میرے ساپ سے تو definitely اس پر بہت کام کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ جو pilot کی training ہے میں نے آرمی کے ہاتھ سے زیادہ سنے ہیں اس سے کم جو commercial flight رہتی ہیں وہ بہت زیادہ ہے as compared to آرمی لیکن آرمی کے ہاتھ سے میں یا تو پھر کچھ conspiracy ہے یا دوسمندیس ایسا کچھ system لیا ہے جس سے کی وہ ہوا میں ہی ساید کچھ نہ کچھ ایسی گڑھڑی کر دیتے ہوں اب مجھے اس بارے میں کچھ پاتا نہیں ہے بس میں ایسا دماغ لگا رہا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے میرے ساپ سے ایک fault ساید بھارت کے جو pilot ہے یا pilot میں جو مطلب وہ میں کیا بول سکتا ہوں میں سوچ رہا ہوگا ہے آپ کو کیا لگتا ہے please comment section میں جائے رہے جرور دیں کیونکہ بھارت میں کافی ہاتھ سے ہوگا ہے پچھلے پانت دس سال میں آپ اگر دیکھیں تو آدت سی ہوگا ہے کہ بھارت کا کہیں یہاں plane crash ہوا کہیں وہاں ہوا even پاکستان میں بھی یہ حالت ہے تو دونوں جگہ کا system کیا ہے مطلب یہ سوچنا پڑے گا ہمیں اور یہ plane جہاں سے آتے ہیں وہاں تو اتنے ہاتھ سے ہوتے نہیں ہیں بھارت میں اتنے ہاتھ سے کیوں ہوتے ہیں تو اس بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا اور جنرل بپن راوت کو دل سے سلام انہوں نے چالیس سال سے زیادہ دیس کی سیوہ کی اور آخری وقت تک وہ مطلب ڈٹے رہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کافی energetic تھے اب پاکستانی ان کو لے کر تو aggressive ہوں گے یہ بات تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا لیکن بھارت میں کچھ لوگ مطلب ان کو دیکھ کر مجھے کافی دکھ ہوا ایون کچھ آرمی جرنل جو کی ساید عام آدمی سے جڑے ہوئے ہیں جو کی گلپ پراغ جو ایکٹرس اس کے فادر ہیں مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے ان کا twitter دیکھا تھا وہ بھی مطلب اس طریقے سے reaction آ رہا ہے جیسے کہ وہ celebrate کر رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو بھارت میں ایسے لوگ کو دیکھ کر اور خون کھولتا ہے جب کسی ایسے ویکتی کی death ہو جس نے اتنی سیوہ کی ہو آرمی کی اور بھارت میں آرمی میں سیوہ کرنے کے بعد آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان جیسا تو ہوتا نہیں ہے کہ دوبائی میں آپ سیٹل ہو گئے یا آپ نے آسٹریلیا میں جا کے آئیلینڈ خری لیا یہاں پہ جو سیلری ملتی ہے اس کے بعد ایک respectful life آپ کی رہتی ہے لیکن آپ اتنے بھی بڑے آدمی نہیں بن جاتے جیسے کہ پاکستان آرمی میں ہوتا ہے دوستو پلیز کومنٹ سیکشن میں جرور اپنی رائے دیں اور سلام ہے جنرل وپن راور جی کو